بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شویب اختر اور ڈاکٹر نمان نیاز کے درمیان جو معاملہ تھا وہ معافی کے بعد رفع دفع ہو گیا تو جناب خبر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اگرچہ ڈاکٹر نمان نیاز نے بھی معافی مانگ لی اور شویب اختر نے بھی کہہ دیا کہ جی انہوں نے ڈاکٹر نمان نیاز کو معاف کر دیا ہے لیکن بات تو اب بہت آگے نکل گئی ہے بلکہ گیم آن ہے آن ہے آن ہوتی چلی جا رہی ہے جس طرح وہ پروگرام میں گیم آن ہوئی تھی اس کا نام ہی گیم آن ہے جس میں شویب اختر اور ڈاکٹر نمان نیاز کے درمیان طرف کلامی ہوئی بات اب پی ٹی وی تک پہنچ گئی ہے براہ راست اب پی ٹی وی اس میں پوری طرح سے آ گیا ہے الٹا شویب اختر کے خلاف ہر جاننے کا نوٹس دے دیا ہے پی ٹی وی نے پاکستان ٹیلی وی جن میں ڈاکٹر نمان نیاز تو ایک طرف ہو گئے اب شویب اختر کے ساتھ پاکستان ٹیلی وی جن سرکاری ٹی وی سرکاری ادارہ برہائراز آمنے سامنے آ گیا ہے ٹکر لے لی ہے اور شویب اختر بھی پورے فاس بولر ہیں آپ کو بتا ہے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے انٹرانشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے لیکن ہیں تو فاس بولر ہی انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے وہ اور زیادہ کریسی ہو گئے ہیں وہ اب باؤنسر مار رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں یوکر بھی کراؤں گا کلین بولڈ کروں گا چھوڑوں گا نہیں ہوا کیا ہے ماجرہ کیا ہے تو وہ گیم آن ہے پروگرام بلی گیم اب رک نہیں رہی آن ہوتی چلی جا رہی ہے اب ہوا یہ ہے کہ پی ٹی وی نے نوٹس بھیجا ہے شویب اختر کو جس کی تصدیق شویب اختر صاحب نے کر بھی دی ہے اور پاکستان ٹیلیویشن نے نوٹس میں کہا ہے کہ شویب اختر صاحب دس کروڑ روپیہ ہرجانہ دیں دس کروڑ روپیہ ہنڈرڈ ملین روپیز صرف یہ نہیں بلکہ تین مہینے کی تنخواہ بھی آپ نے ہمیں دینی ہے جو کہ کہا جارہا جی تین تیس لاکھ روپیہ بنتی ہے تھرٹی تھری لاکھ شویب اختر جواب اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وکیل کس کو کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے نام بتا دیا ہے انہوں نے کہا میں تو اب ان کو عدالت لے کر جاؤں گا ان کو چھوڑوں گا نہیں پی ٹی وی کو اب پی ٹی وی نے یہ کہا ہے پی ٹی وی کا موقف یہ ہے کہ جی ایک تو انہوں نے معاہدے کی خلاف برزی کی کہ بغیر بتائے یہ چلے گئے دبائی انڈین ٹی وی پر شو کیا انڈین پلئیرز کے ساتھ شو کرنے چلے گئے انہوں نے معاہدہ توڑا یہ وہاں پر گئے انہوں نے اس وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کو نقصان پہنچایا جبکہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ کہیں اور نہیں جائیں گے کہیں اور جانا تو ایک الگ بات رہ گئے یہ چلے ہی انڈین ٹیلیرز پر گئے انڈین پلئیرز کے ساتھ جا کر وہاں جا کر انہوں نے یہ کام کیا کہ وہاں جا کر شرکت کرنے لگے پروگرامز میں اور اس وجہ سے پی ٹی وی کو نقصان ہوا کہ آرڈینس وہاں چلے گئی یا ہمارا شو جس طرح ہم نے سوچا تھا اس طرح سے ہوا نہیں جو بھی ان کا کہنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ یک طرفہ طور پر معاہدے سے نکل گئے یعنی انہوں نے خودی استیفہ کا اعلان کر دیا بغیر ہمیں بتائے فوری طور پر جب اس طرح استیفہ فوری دیا گیا ہے تو اس وجہ سے یہ اب تین ماہ کی تنخواہ بھی ہمیں لٹائیں یعنی دس کروڑ روپیہ حرجانہ اور تین ماہ کی تنخواہ تینتیس لاکھ روپیہ اب جناب شویب اختر آ گئے ہیں اپنے فاس پالنگ کے موڈ میں انہوں نے کیا جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اچھا جناب میں تو کروں گا وکیل بلکہ میرا وکیل اب جواب دے گا اور پہلے تو میری کی بیزتی میری شہرت کو نقصان پہنچایا اب الٹا یہ کام کیا جا رہا ہے پاکستان ٹیلیویجن کی طرف سے اب ان کا جواب آپ سنیے اچھا یہ اب معاملہ ہوا تھا چھبیس اکتوبر کو اور یہ اب ٹیسٹ میچ نہیں یہ ٹیسٹ سیریز نہیں یہ تو پتہ نہیں کیا بنتا چلا جا رہا ہے اب دیکھئے شویب اختر کو تو دس کروڑ کے حرجانے کا نوٹس چلا گیا تنخواہ بھی تین ماہ کی ان سے واپس مانگی گئی ہے شویب اختر کیا کہہ رہے ہیں ان کے الفاظ سننیے یہ شویب اختر کہتے ہیں یہ دیکھیے بھی یہ سنیے بھی دیکھیے بھی یہ ان کی ٹویٹ شویب اختر کہتے ہیں اٹرلی ڈسپوائنٹڈ after miserably failing to safeguard my respect and repute while I was working for پی ٹی وی they have now sent me a recovery notice I am a fighter and will not give up and fight this legal battle my lawyer سلمان خان نیازی will take this forward according to law جناب شیو اختر کہہ رہے ہیں کہ جی انتہائی مایوس ہوں پی ٹی وی کے لیے کام کرتے ہوئے اپنے عزت اور ساکھ کی حفاظت کرنے میں بری طرح ناکام ہونے کے بعد اب انہوں نے مجھے ریکوری نوٹس بھیجا ہے میں ایک فائٹر ہوں اور ہار نہیں مانوں گا اور یہ قانونی جنگ لڑوں گا میرے وکیل سلمان خان نیازی اس معاملے کو قانون کے مطابق آگے بڑھائیں گے نو جی وہ جو رفع دفع ہو رہا تھا وہ معاملہ جو ایسے لگا تھا کہ اچھا جناب دونوں طب سے معافی آگئی ہے معاملہ سلچ جائے گا وہ تو کہیں اور چلا گیا ہے یہ تو وہ ہنڈرڈ مائلز پر آور والی گیند جو تھی جو شیب اختر کا ورلڈ ریکارڈ ہے اس سے بھی بات آگے چلی گی ہے یہ تو اس سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو نوٹس بھیج رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ فواد چوہدری وفاقی وزر اطلاعات اور شیرات کی مرضی کے بغیر بھیجے ان کے انڈر آتا ہے وہ جو انکوائری رپورٹ کا کہا گیا تھا جو ابتدائی طور پر فواد چوہدری صاحب کو پیش بھی کی گئی تو اس کا مطلب ہے اس میں ہی باتیں ہوئیں نمان نیاز نے جو رعوف کلاسرہ صاحب کو انٹریوی دیا اس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی کہ جناب یہ چلے گئے پھر دو دن بعد آئے پھر پروگرام میں نہیں آئے ان کو کبھی سیٹنگ کا مسئلہ تھا کبھی یہ تنخواہ بڑھوانا چاہتے تھے شوئی بختر صاحب وہ جو الزامات لگائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز پی ٹی وی اس کو بھی دیکھ رہا ہے پھر یہ بھی شوئی بختر پر الزام لگا کہ جی وہ فور گرانٹڈ لے رہے پی ٹی وی کو کہ کیا ہے میں جو مرضی کرتا رہا ہوں کچھ نہیں ہو سکتا تو پی ٹی وی اب میدان میں آ گیا ہے تو اب ان بیانات کا کیا ہوگا جو وفاق کی وزراء نے دیئے جو وزراء جا کر شوئی بختر سے ملتے رہے ظاہر ایک جہتی کیا کہ ان کی بڑی بیزتی ہوئی ہے سب غلط ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں پوری قوم ان کے ساتھ ہے اس کا کیا ہوگا تو پی ٹی وی تو اب چلا گیا ہے قانونی جنگ میں وہ تو دس کرون روپیہ تیتیس لاکھ تنخواہوں میں تین ماہ کی تنخواہ وہ سب کچھ واپس مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاملہ ختم نہیں ہوا رفا دفا نہیں ہوا اور جو لوگ بیچ میں تھے اب بیچ پر جو کروا رہے تھے جس طرح سے بھی تھا یا شوئی بختر نے کہا کہ جی میں تو نفرت نہیں لگ سکتا یہ سب اب تو نمان نیاز نکل گئے ہیں بیچ میں سے اب تو ادارہ آ گیا ہے تو اس کا اب بنے گا کیا وزیراعظم تک یہ بات گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی بڑا غلط ہوا ہے نمان نیاز نے کہہ دیا کہ جی میں لاکھوں دفعہ معافی مانگتا ہوں جو کیا میں نے وہ غلط کیا لیکن میرے خاندان کو میرے والد کو میری بیٹی کو اس طرح سے بیچ میں لانا اور اس طرح کے مذہب پڑھانا یہ سب کرنا یہ غلط تھا میں نے تو معافی مانگتا ہوں میرا کوئی گوئی کا ایشو ہی نہیں ہے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا تو جس طرح سے یہ ہوا تھا جو اس دن ہوا کہ جناب پاکستان میچ جیتا ہے اس کے بعد پوسٹ میچ ڈسکیشن ہو رہی ہے اس میں حارس روف کی تعریف ہوتی ہے کہ جناب وہ آیا لاہر کندر کی طرف سے اس پر نمان نیاز سے بیعث ہو جاتی ہے شوی بختر کی ایسے پروڈرام سے آغاز میں ہی یہ سب کچھ چال رہا تھا اس طرح کی باتیں چال رہی تھیں اور شوی بختر تھوڑا تو تنز بھی کرتے ہیں ان پر کہ جی آج کوئی تیاری آپ کر رہی ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ بال سوئنگ ہو رہا تھا حسن علی سے بالنگ نہیں کرانی چاہیی تھی شروع میں اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں تو بڑھتے بڑھتے بات آگے چلی گئی انہوں نے کہا کہ جی آپ بڑھا آپ بڑے سمارٹ بننے کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ تیز ہو رہے ہیں آپ تمیزی کر رہے ہیں اٹھ کے چلے جائیں میں آپ کو لائیو کہہ رہا ہوں شو سے تو وہ پھر سب نے نوٹس لے لیا اس کے بعد جناب پھر کمیٹی بنائی گئی انہوں نے بلایا شوی بختر نے وہاں پر لائیو استیفہ دیا انہوں نے کہا جی کمیٹی بنائی ہے کمیٹی نے کہا دیا ہم آفر کر رہے ہیں دونوں کو نمانیاز کو بھی اور شوی بختر کو بھی تو شوی بختر نے کاجی دی پاگل ہو گئے ہیں یہ مجھے کس طرح آفر کر سکتے ہیں میں تو خود استیفہ دے چکا ہوں آفر کی تو بات ہی نہیں تو وہ کمیٹی یا پی ٹی وی جو بھی آپ اس کو کہیں اس نے برا منایا ہوئے لگتا ہے وہ ایک پہلی سوچ چکے تھے اور یہ معاملہ جس طرح بگڑا ہے وہ اب اس کو قانونی طور پر لے رہے ہیں بیچ میں لگتا ہے معاملہ حل نہیں ہو پایا اب حکومت اس پر کس طرح سے سامنے آتی ہے اگر یہ حکومت کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر یہ ایک اور بڑا سوال ہے اور اگر مرضی سے نہیں ہو رہا تو پھر تو اس کو نوٹس لینا چیف فواد چودی صاحب کو کہ پی ٹی وی کیا کر رہا ہے حکومت کی مرضی باہر اور پھر اگر ان کی مرضی سے ہے فواد چودی کی مرضی سے ہے کابینہ کی مرضی سے ہے تو یہ پھر ایک اوری معاملہ بن گیا ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کی رائے سب سے اہم ہے دیکھتے ہیں کہ کمنٹس میں لوگ آپ لوگ کس طرف ہیں کہ کیا شوئے بختر پر اس طرح سے ہرجانا ہونا یہ جروانا ہونا یہ درست ہے انہوں نے کانٹریکٹ توڑا ہے اور وہ بتمیزی والا معاملہ تو ایک طرف رہ گیا نا اس پر تو وہ معافی مانگ دی نمان نیاز نے ان کو سزا دینا ان کا غلط کام کرنا بولا گیا تو شوئے بختر پر جو یہ کانٹریکٹ کاب کہا جا رہا ہے کیا یہ ڈاکٹر نمان نیاز کی حوالے سے بدلہ لینے کوشش ہے کیا ہے آپ کی رائے دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کی کیا ہے اللہ حافظ